ویلکم تو مائی چینل شہزاد فارمیسی دوستو اگر آپ کو یا آپ کے بچوں کو ترہ ترہ کی میڈیسن اور انجیکشن کے باوجود دائریا سے رام نہیں آ رہا تو یہ سمیکٹا ساشے آپ کے بہت کام آ سکتا ہے سمیکٹا ساشے کتنی عمر تک کے بچوں کو پلانا چاہیے کیا اس کو پرگننسی میں استعمال کر سکتے ہیں کیا دودھ پلانے والی ماہ اس کا استعمال کر سکتی ہیں دن میں کتنی مرتبہ اس ساشے کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کے سائیڈ فیکٹس کیا ہو سکتے ہیں جساں معلومات سے پہلے میری رکوائسٹ ہے کہ چینل پر نئے آنے والے دوست چینل کو سبسرائب کر کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف برینڈ نیم اس کا سمیکٹا ہے پودر فارم میں یہ دستیاب ہوتا ہے آٹکول باٹری اس ساشے کو تیار کرتی ہے سمیکٹا ایک ساشے کی قیمت کی بات کر لیں تو پینٹیس روپے میں ہر میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے اور اس کی کمپوزشن یعنی جو دوائس میں شامل کی گئی ہے ڈائیوکٹا ہیڈرل سمیکٹی ٹائٹ ہے جو کہ ایک کھانے کے قابل مٹی کی قسم ہے جو کہ انٹی ڈائریل پودر کی شکل میں آتی ہے یعنی اس میں اس حال کے خلاف وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو وائرس بکٹیریا اور میدے کی جلن کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اگر آپ کو دن میں تین سے زیادہ مرتبہ بار بار لوز موشن آتے ہیں پانی والے پتلے اس حال آتے ہیں جسے ڈائریہ کہتے ہیں ان علامات کے علاج میں سمیکٹا ساشے کا انتخاب کروایا جاتا ہے یہ وارٹری سٹول بکٹیریل یا وائرس کی وجہ سے لگ سکتے ہیں آئی بی ایس یعنی آنتوں میں مسائل کی وجہ سے آنے والے اس حال میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے سمیکٹا ساشے میدہ آنتوں میں موجود بکٹیریہ یا وائرس کو بخانے کے ذریعے جسم سے خارج کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ڈائریہ پیٹ درد یا مروڑ کے علاج میں بہترین ساشے ہیں سمیکٹا ساشے کے سائیڈ فیکٹس کی بات کر لیں سمیکٹا ساشے کے زیادہ سائیڈ فیکٹس تو دیکھنے میں نہیں ملے ہیں لیکن بعض افراد میں الرجی ریش کا مسئلہ بان سکتا ہے سویلنگ ہو سکتی ہے یا کونسٹی پیشن کا مسئلہ بان سکتا ہے سمیکٹا ساشے کی پریکیشن احتیاطی تدابیر کی بات کر لیں تو دو سال سے کام عمر بچوں پرگنینسی میں یا دودھ پلانے والی مائیں اس کا استعمال نہیں کر سکتی یا اپنے ڈاٹر کے مشورے سے استعمال کریں سمیکٹا ساشے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے بڑوں کے لیے آدھا گلاس پانی میں اس ساشے کو اچھی طرح مکس کر کے پلایا جاتا ہے جبکہ بچوں کے لیے کوئی نرم گزا میں یا فیڈنگ بوتل میں پچاس میلی لیٹر پانی میں پلایا جاتا ہے دوز کی بات کر لیں تو بڑوں میں ایک دن میں تین ساشے استعمال کروایا جاتے ہیں اور سات دن تک مسلسل اس کا استعمال کروایا جاتا ہے جبکہ بچوں میں چار ساشے روزانہ استعمال کروایا جاتے ہیں وقفے وقفے سے دن میں چار ساشے استعمال کروایا جاتے ہیں بچوں میں لگاتار تین دن تک اس کا استعمال کروایا جاتا ہے یا دوز کا انتخاب کنڈیشن کے مطابق ڈاکٹر کے مشورے سے کیا جاتا ہے امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو پسند آئے گی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں بتا دیں ویڈیو کو ایک لائک شیئر کر دینے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں اسلام علیکم